اَلَا مَتْزَارُ فِيكَ يَا مَوْلَاتِ افضل ہیں حضور جناب حضرت عباس افضل ہیں حضرت عباس کا علم جناب علی ازغر افضل ہیں جناب علی ازغر کا جھولا تو ہر شبی سے جو برطر ہے وہ ذات امام حسین ہے اب اگر کوئی چیز شبیہ حسین ہو کوئی چیز شبیہ حسین ہو امام کیا فرماتے ہیں برطرین شبیہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ شبیہ کردار حسین ابن علی ہے برطرین شبیہ شبیہ کردار حسین دلیل دوں گا شبیہ کردار حسین ابن علی ہے اگر تو اپنے اندر کردار علی کی شبیہ بنائے تو حدیث کے جملے آتے ہیں السلمان و منہ اہل الویت سید نہیں ہے حاشمی نہیں ہے لیکن فرمایا منہ حضر بیت اہل الویت میں سے آئے کیونکہ جب اس نے خود کو شبیہ علی بنایا تو دنیا دیکھ کر کہنے لگی اس کا کردار علی جیسا ہے ذہن کہاں منتقل ہوئے اہل الویت کی طرف منتقل ہوئے تو فرمایا برطرین شبیہ اسی شبیہ سازی کو کہا جاتا ہے ولایت عملی آج سب سے زیادہ اس ممبر پر جس چیز کا زور ہے وہ ولایت نظری کا زور ہے ولایت نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک بندہ ولایت عملی کے میدان میں آئے جب تک یہ معروف کرخی نہ بنیں جب تک یہ بحلول زمانہ بنیں کیوں عدد مشخص کیا کہ ماں میں زمانہ کا زور ہوگا تین سو تیرہ مولا کے نائب ہوں گے علماء فرماتے ہیں ہر زمانے میں یہ تین سو تیرہ موجود ہیں ہر زمانے میں تین سو تیرہ موجود ہیں اور تو اگر چاہے تو ان تین سو تیرہ میں سے بن سکتا ہے لیکن کب بنے گا جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں آئے اب کس سے پوچھے مولا سے پوچھے کہ مولا میں ولایت عملی کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں کیسے داخل ہو جاؤں امام نے کہا قرآن کی آیت پڑھ لا يمسہو اللل متحرون اے مؤمن ہم ہیں ناتق قرآن یہ تمہارے گھروں میں جو پڑا ہے یہ ہے ظاہر قرآن تو ظاہر قرآن کو نجاست کی حالت میں مس بھی نہیں کر سکتا اگر وضو نہ ہو نجاست کی حالت ہو تو بندہ قرآن کے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا فرمایا جب نجاست کی حالت میں یہ ہاتھ ظاہر قرآن کی طرف نہیں جا سکتا تو تیرا نجس وجود باطن قرآن کی طرف کیسے جا سکتا ہے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہو کہ تمہارے باطن میں ولایت علی بن عبی طالب آ جائے جبکہ تمہارا باطن کیا ہو نجس ہو تو امام نے فرمایا جب تک تو تاہر نہیں بندا تب تک ولایت عملی کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتا